اسلام علیکم دوستو آج یہ چلیں گے جناب شیطوت کھانے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے شیطوت لگے ہوئے یہ بلبری شیطوت ہے اور بہت اچھے اور مٹھے یہ دیکھیں یہ پکے ہو یہ دیکھیں یہ پکا ہوا شیطوت یہ بہت چھوٹا درکھتا ہے بچہ ہی ہے لیکن اچھے شیطوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ میں کوئی دن بات گھر واپس آیا ہوں تو یہ ختم ہو چکا ہے تھوڑے تھوڑے بچے ہوئے اس کے اوپر میں نے کہا چلے میں بھی ٹیسٹ کرلوں گا یہ صبح صبح کا ٹائم ہے پرندوں کی علاجیں آپ کو آ رہی ہوں گے بڑا ہی مخول ہے یہ صبح صبح کی غاق اور پرندوں کی علاجیں دل بہت خوش ہو جاتا ہے میں نے کہا چلے آپ کو یہ شیطوت بھی دکھا دیں کہ یہ دیکھیں قدرت نہیں یہ کس طرح چیزیں بنائی ہیں یہ دیکھیں مزہ ہی آ جاتا ہے قدرتی چیزیں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اچھا یہ تو ہیں جناب بلیک والے اور وائٹ والے وائٹ کلر کے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بلیک یہ بلیک سے توٹ ہیں ہم تھانا چاہے ہیں تو وہ وائٹ والے بھی ہیں لے کر وہ آگے شاید ہیں میں کوشی کروں آپ کو لے کر چلوں وہاں پر آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر لگرے ہو وائٹ والے پکے ہو رہوں اسے توٹنے لگتے ہیں اس بار پھل کا مٹھایا ہے لے کر چلتے ہیں آپ کو اٹھایا ہوئے اٹھایا ہوئے اور یہ ہے جناب وائٹ شیطور یہ نا یہاں کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ وائٹ ہوتے ہیں میں ہم کو اسے طرح آپ کو دکھانے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اوپر لگو یہ والے ہی دے یہ وائٹ شیطور وہ کلر رن کا بلیک تھا اور یہ تو یہ بہت مٹھے ہوتے ہیں وائٹ والے بہت ہی مٹھے ہوتے ہیں وہ وائٹ والے تھوڑے سے کھٹے ہوتے ہیں یہ دکھ یہ وائٹ بہت مٹھے ہوتا ہے خدرت پر اس کے ادھوں خدرتی طور پر اس کے بہت مٹھا ہوتا ہے یہ سے یہ سے توٹ اب ہم آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتے ہیں خجور کا درہ کیالہ بہت مکتہ ہوتا ہے ہمارے آپ آپ کیا معافی ایک اور چیز بھی دکھنا چاہتے ہو بڑی مزے کیا ہے ہم نے کھٹا سا آم کا پوچھا لگایا ہوئے اور اب آپ کو ایک اور چیز دکھانے چاہتے ہو بڑی مزے کیا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا آم کا پودا لگایا ہوئی آم کا پودا اور عام کے بودے کے تو کیا ہی بات ہے ایک سال بھی نہیں ہوا چھے ماں بھی نہیں ہوا وہ اس نے پھل اٹھانا سٹارٹ کر دیا ہم آپ کو اس کا ویزٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا یہ آج صبح صبح ہمارے رات کو بارش آئی تھی اور گرمی یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے یہ لیمون کا درخت ہے اور جو چیز میں دکھانے جا رہا تھا وہ یہ ہے آپ کو یقین نہیں ہے گا یہ اتنا سا بڑا ہے باس یہ یہی کچھ ہے لیکن اس نے پھال اٹھایا اور بڑے مزے کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ املیاں بھی لاگ گئی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ املیاں یہ یہ والی املیاں چھوٹی چھوٹی لگی ہیں اس کے اوپر اور میں تو جب بھی گاؤں آتا ہوں تو یہ اپنے عام کو دیکھنے ضرور آتا ہوں میرا تو دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اتنی خاص میند نہیں کی تو اس کے وجہ سے اس نے بورا اٹھا لیا اوپر اگر اس کے اوپر کوئی سپریئے وغیرہ کرتے یہ اور اچھا ہو جانا تھا اچھا جی اور آپ کو سارے درخت کھاتے ہیں یہ پھر لیمون کا لگایا ہوئے یہ بھی عام لگایا تھا لیکن اس نے اس سال دو پھل اٹھایا نہیں انشاءاللہ اگلے سال مجھے مجید ہے کہ یہ بھی اٹھائے گا اٹھایا ہوئے اچھا اچھا ماشاءاللہ اس نے بھی اٹھایا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی زور داست ابھی ایک دو کوئشیں نکالیں وہ بھی درمیان میں سے نظر کسی کو نہیں آتے یہ بھی پھل اٹھایا ہوئے موسیقی 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 یہ کباز بیجی ہوئی ہے ابھی گندہ میں کٹا ہی نہیں ہوئی ہے ہم نے پہلے کباز بیج دی ہے تاکہ ہم آپ کو اس کے بارے میں ترابطاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کباز یہ یہ ہوگی ہے یہ ایسی فصل اس کے پر بڑی محنت کرنے پڑتی ہے اتنی محنت کرنے پڑتی ہے کہ اب اس کے یہ جب تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی زمین کی خودائی ہلکے پھولکی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تب یہ جا کے اور اس کو سپری کرنا دن رات اس کو ہر بیمارے سے بچانتے ہیں یہ جو گندم کی فصل ہوتی ہے یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے جو کپاز کے فصل ہے اور کپاز کے فصل میں سے اتنی بچت نہیں ہے اتنی گندم کی فصل میں بچت ہوتی ہے کیوں کپاز کے فصل میں بڑا خرچہ جاتا ہے سپریہ بغیرہ ہوتی ہے اور سپریہ کے ساتھ ساتھ اس کو کھاد بھی دینی پڑتی ہے اس کے اندر یہ جڑی بوٹیاں بغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ دیکھیں